آدھوں کو ڈھا کے بولے یا رسول اللہ شہر سنے شورت بھی شہر میں رسوائی کسی کی صداقت جس پہ ناز کرے اسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے سقابت جس پہ رشک کرے اسے دنیا عثمانِ غنی کہتی ہے عدل و انصاب جس کی ذات سے بلندی پائے اسے دنیا عمر فاروقِ آزم کہتی ہے شجاعت کا جو تازدار ہو اس ذات کو دنیا مولا علی کہتی ہے امہ وہ در جس در پر چور جائے ولی بن کے لوٹے اس در کو دنیا درِ غوثِ آزم کہتی ہے ایک ہزار نہیں دو ہزار نہیں چار ہزار نہیں نو ہزار نہیں نو لاکھ نہیں نو لاکھ لوگوں کو جو کلمہ پڑا دے اس ذات کو دنیا غریب نواز کہتی ہے اہلِ دل میں پر اوپر امہ جو نزیت کے بھبر سے اہلِ سنت کے ایمان کو بچا لائے اس ذات کو دنیا امام احمد رضا بریلوی کہتی ہے اب شہر سنیے ہاتھوں کو ڈھا کے بولیے یا رسول اللہ شورتی شہر میں رسوائی کسی کی کم زرف تو کرتے حلالی نہیں کرتے ہم لوگوں کا رشتہ ہے حسین ابن علی سے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے ماشاءاللہ مفتی مرشد ہم لوگوں کا رشتہ ہے جواب نہیں جواب نہیں دوبارہ یہ شہر ارشاد ہو مرشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دوبارہ پر دیا جائے اجازت ہے ماشاءاللہ یہ علماء اکرام کی قدر کیجئے بہت قابل علماء اکرام بیٹھے میری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی موجودگی میں بولوں سمجھ رہے ہیں اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنا میں واقعی میری کوئی حیثیت وقار نہیں ہے بڑی بڑی شخصیتیں جلوہ کر ہیں عدم میں میرا وہی مقام ہے جو رمضان کے مہینے میں سیری میں جگانے والے کا ہوا کرتا ہے یا پھر سلک پر پڑے ہوئی زخمی حالت میں اسپطال میں پہنچانے والے مسافر کا ہوا کرتا ہے اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی پاختہ کو ہریل سمجھ لے تو اس میں شکاری کیا کیا قصور ہے پاگل کو دانشور سمجھ لے تو اس میں یونیورسٹی کیا کیا قصور ہے اگر ہر شیر پڑھنے والے کو کوئی شاعر سمجھ لے تو اس میں شاعری کیا کیا قصور ہے اگر مسلمان کو کوئی دہشتگر سمجھ لے تو اس میں اسلام کیا کیا قصور ہے لفظوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے باتوں سے ریحان کی خوشبو آتی ہے ہم لوگ بھارت سے محبت کرتے ہیں ہم سے ہندوستان کی خوشبو آتی ہے عطتوں کے ساتھ علماء اکرام بیٹے بہت قابل لوگ بیٹے ہیں علماء کی قدر کیجئے اماموں کی قدر کیجئے آج لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں علماء کی لیس لیہ حالات بگڑ رہے ہیں علماء کی قدر کرو اس دور میں علیہ الگ بات ہے کہ قبر کھودنے والے کو لوگ چھہزار روپے دیتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھانے والے کو ذرا سا بھاؤ بھی نہیں دیتے غرض کوئی چھپا ہے اترام کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے تو کرول پتی ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا نماز پڑھنی پڑھے گی انہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑھے گی انہی امام کے پیچھے علماء اکرام کی زیارت کیجئے گا آنے والا شیر میں پڑھ لاؤں مفتی مرشد اپنی جیم میں حق ڈالنا ہے ہاتھوں کھٹھا کے بولیے یا رسول اللہ شہر سنیے شورت تھی شہر میں رسوائی کسی کی شورت تھی شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے حلالی نہیں کرتے ہم لوگوں کا رشتہ ہے حسین ابن علی سے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے ہم لوگوں کا رشتہ ہے حسین ابن علی سے یہ بات کوئی بات نہیں آپ رکھ لیجیے سبحان اللہ کہہ دیجئے ماشاءاللہ یہ تو صدقہ ہے یہ نبی کی سنت ہے آپ جو دے رہے ہیں کوئی بات نہیں بھی ملتا پورے بھارت میں ملتا ہے آپ تو صرف سبحان اللہ کہہ دیجئے مزاج بنا دیجئے موند بنا دیجئے محبتوں کے بساتھ کہہ دے سبحان اللہ ایک جلسے میں میں نے بارکار گا سبحان اللہ مسکرہ کے بولو مجمع میں ایک پلپلہ بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا بولے مولانا اتنے نعریں نہیں ہونا چاہیے مسکرہ کے نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا تجھے اس محفل میں نہیں آنا چاہیے میں نے تیور بدلا میں نے کہا اور کیا نہیں ہونا چاہیے بولا یہ نظر یہ نیاز یہ فاتحہ یہ بریانی یہ کھچلا یہ ہلوہ یہ ملیدہ یہ شربت کچھ نہیں ہونا چاہیے بیرے رزوی تیور بدل کے کہا نادان اور کیا نہیں ہونا چاہیے بولا تیجہ نہیں ہونا چاہیے بیس ماہ نہیں ہونا چاہیے چالیس ماہ نہیں ہونا چاہیے برسی نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا ظالم خاموش ہر جائز کام ہونا چاہیے تجھ جیسا ناجائز انسان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دل میں ہم اپنے جذبہ احمد رضا لے جائیں گے بعد مرنے کے ایمہ بچا لے جائیں گے ان سے ہشیار رہنا سارے زمانے والے یہ وہ انڈے ہیں جو دو زخمیں ابالے جائیں گے یہ وہ انڈے ہیں جو دو زخمیں ابالے جائیں گے آئیے انہی مصروں کے ساتھ آپ کی سماتوں کی دیلیستر ہم یہ قرآن فسیح اللسان بلیغ البیان ملت کی شان ہم سب کے میمان جن کی تقریر میں دریا کی دوانی سمندر کی سیلانی جن کا خطاب سن کے میفیل میں آ جاتی ہے بہار دشمنانِ مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار اب ہو جائیے گا تیار آ رہے ہیں علمہ غلام احمد رضا جن کا خطاب سن کے وہا بھی ہو جاتا ہے ہوا سنیوں کو آتا ہے مزا جھوم کے کہتا ہے نازم رضا بچل کے نعرہ لگا دو عاشقِ رضا اس تقبال کیجئے نعرہ لگا یہ نعرہ تقبیر نازم عثمانی کو منانے کے لیے نہیں مدینہ والے آقا کے نام پہ ہاتھ اڑا کے بولے نعرہ لگا یہ حدیثِ عشق کی روشن کوئی تفصیل لگ دیں گے چبیدِ کفر پر ہم نعرہ تقبیر لگ دیں گے ہماری رگوں میں بھی ہیدری خون بہتا ہے جہاں کربلا دیکھیں گے وہیں شبیر لگ دیں گے جہاں کربلا دیکھیں گے وہیں شبیر لگ دیں گے ہاتھوں کو اٹھائیے چھنڈیاں بنائیے اور ایک نعرہ لگائیے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلکِ علا حضرت جشنِ غوثِ عاظم فیضانِ مدارِ عاظم نعرہ تقبیر قلندر سنگِ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا یہ اصلی گی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا قلندر سنگِ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا یہ اصلی گی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا شیر و سخن ہمیں احمد رضا کے در سے ملتا ہے یہ ایسا شیر ہے کہ کارخانوں میں نہیں ملتا الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نسلم و نسلم على حبیبه الكیم والصلاة والسلام على انبیاء سيد المرسلین اما بعد فقد قال الله تباك وتعالی فلقان المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسموا بحبل اللہ جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین یا خداقاک دیبا نومک لیتو قبول مِن مالک شاہ عبد الباصفاک واسطے یا رب دل یا حسین یا رب دل یا حسین یا رب دل یا حسین یا سلطان العارفین المدد تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیہ ی نئی صبح و شام یا خواجہ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محین الدین اج میری محین الدین جیلانی بگر داب بلا افتاد کشتی زغیفانو شکستاراتو پشتی بحق خاجہ عثمان حارو مدد کن یا معین الدین چشتی کھول دو سینہ میرا فاتح مکہ ہا کر شاہ مردان شہر یزدہ قوت پروردگار لا فتہ الا علیم لا صرف الا ظلفقہ نائب مصطفی غریب نواز دل بر مرتزہ غریب نواز کوئی بدلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز کرم غوثِ عظم کرم غوثِ عظم ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوثِ عظم یہ آنکھیں یہ دل یہ جگر اور یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ عظم حسین و حسن پھول باغِ نبی کے اسی پھول کا تو ہے فل غوثِ عظم کھلا میری دل کی کلی غوثِ عظم مٹا قلب کی بے کلی غوثِ عظم وہ جن کے مقدر کو چاہیں پلٹ دیں تمہیں ایسی قدرت ملی غوثِ عظم قدم گردن اولیاء پہ تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوثِ عظم کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بوپے چلتے ہیں بٹکنے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اُٹھ مِرِ دھوم مچانی والے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا لگا وصحابکا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تمامی حضرات لائقِ مبارک بات ہیں خصوصیت کے ساتھ کنوینرِ جلسہ آلی جناب کیا نام ان کا آلی جناب ماشتر توقیر احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے قرب و جوار سے آنے والے تمامی غوث و خاجہ رضا کے دیوانے ممبر نور پہ جلبابار مقدس محزز علماء اہل سنت نقیبِ عظمِ ہندوستان سرپرستِ جلسہ صدرِ جلسہ آرکینِ جلسہ سامعینِ جلسہ علماءِ اکرام شوراءِ سلام ساداتِ اکرام یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوشنصیبی ہے کمال یہ نہیں کہ آپ آئے ہو کمال یہ نہیں کہ آپ آئے ہو کمال تو یہ ہے کہ غوثِ پاک نے تمہیں بھولا لیا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں شہبازِ لامکانی لنگرِ دو جہانی محبوبِ یزدانی سرچشمِ سلطانی الشیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی سمہ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا ہے غوث کے بغیر مرضی کوئی نام نہیں لے سکتا تو نبی کی مرفل میں مصطفیٰ کے بغیر مرضی کئی سے آ سکتا ہے اور ایک بہت بڑی بات دلی کے اے باشعور مسلمانوں بزرگوں کے شہدائیوں ایک بہت بڑی بات بتا کے جا رہا ہوں جو کل پرسو نہیں برسو نہیں جب جب آپ کو ایسی محفلیں میں آنے کا موقع ملے گا تب تب یہ بات آپ کو ضرور یاد آئے گی الہاباد کی سرزمین پہ ایک بزرگ ابھی حیات میں ہے صاحبِ درودِ قلبی صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ ابھی گجشتہ سال گیارمی شریف کے مہینے کی بات ہے دس بیس سال پچاس سال نہیں ہوا ہے ایک پچھلے سال کی بات ہے بڑے غوث سے سنیے گا صوفی صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ گیارمی کی دو تاریخ یا تین تاریخ کو حضور غوثِ آزم نے مجھے بشارت میں ایک بات بتائی زور سے زور سے آپ کے مطلب کی بات بتا رہا ہوں ابھی وہ موجود ہیں جس کو اس بات کی تحقیق کرنا ہے وہ میرے ساتھ بھی چل سکتا ہے نہیں تو آپ الہاباد ہائی کورٹ کے سامنے چودہ چودہوں پیر کا استانہ ہے وہی کے صاحب سجادہ صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ جو اتائے غوثِ آزم غوثِ آزم کے لادلے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گیارمی شریف پچھلے یعنی ایک سال کے بات ہو گئی کہ دو یا تین تاریخ کو حضور غوثِ پاک نے مجھ سے بشارت میں ایک بات بتائی ہے کیا وہ بات کیا ہے سن لو کہتے ہیں حضور غوثِ پاک نے فرمایا سلطان میری طرف سے اس کو خوشخبری دے دو نہیں بولوگے آپ کیسے عاشق ہو محبوبِ الٰہی دہلی کے سلطان ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور سچا عاشق رسول کون ہوتا ہے محبوبِ الٰہی کہتے ہیں نبی کا نام آئے تلپ جائے سمجھ لینا وہی سچا عاشق آپ کو تو بار بار دھکا دینا پڑ رہا ہے نقیب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہو شاعر کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہو یا خطیب کہہ سبحان اللہ کہو کیسے عاشق نبی کے نام پر صاحبِ دردِ قلبی کہتے ہیں جو یہاں بولے گا وہی قبر میں بولے گا اور جو قبر میں بولے گا وہی حشر میں بولے گا اور بتا دوں ایک پرٹیکلی مثال اتر پردیش میں ایک جگہ سلطانپور ہے اسی سلطانپور میں ایک خطیب ہے صوفی نصرت علی صاحب پان سال کی عمر سے ان کے دل میں سراخ ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ دس سال میں بھی مر جائیں گے چھ سال میں بھی اگر آپریشن نہیں کرائے تو یہ کبھی بھی جا سکتے ہیں اس وقت اٹھاون سال کی عمر ہے آپریشن نہیں ہوا اٹھاون سال کی عمر چار چار گھنٹہ تقریر ہوتی ہے کسی نے پوچھا صوفی صاحب یہ کس کا کمال ہے حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں جو نبی کے نام پر بولتا ہے اللہ اس کی نسل میں کسی کو گنگا نہیں پیدا کرے اب بھی نہیں بولوگے آپ اب بھی نہیں بولوگے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نبی کے عشق میں ڈوب کر بولتا ہے وہ قیامت میں بھی نبی کا نام لے کے بولتا ہے بولا کرو ابھی تھوڑی بولوگے دوہزار چوبیس کا الیکشن آ رہا ہے الیکشن میں تو وہ بھی بولے گا جس کو کچھ نہیں بولنا یار نبی کے دیوانے ہو آپ خاموش ہو کیسے یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو یہ تمہارے سونے کا ہی نتیجہ ہے نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اب بھی چاہتے ہو جو بچا ہے وہ بچ جائے تو آپ کو نبی کے نام پر بولنا پڑے گا سنیے صوفی صاحب کہتے ہیں حضور غوث پاک نے مجھے بشارت میں کہا کہ سلطان میری طرف سے اس کو خوشخبری دے دو کس کو جو عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے نہیں ایسے سبحان اللہ نہیں کرسی والے سوچ رہے ہیں آگے والے بولے اب اگر نہیں بولے تو میں مائک لے کے وہاں آ جاؤں گا لیکن بولنا پڑے گا میں کسی کو میں اپنی تقریب میں کسی کو گنگا نہیں بن لے دیتا یہ لئے سننی کبھی گنگا ہوتا ہی نہیں ہے سنیے وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ اے سلطان میری طرف سے ہر اس عاشق کو خوشخبری دے دو جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے صوفی صاحب کہتے ہیں کہ یا غوث پاک اس میں خوشخبری کی کیا بات ہے کہا خوشخبری ہے وہ بتا رہا ہوں سنو جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے نا غوث پاک فرماتے ہیں اس کے لئے خوشخبری یہ دے دو کہ مغرب کے بعد پہلے میں اس کا نام لیتا ہوں تب عشاء کے بعد وہ میرا نام لیتا ہے مغرب کے بعد پہلے میں اس کا نام لیتا ہے سمجھ گئے آپ آپ بڑی دیر سے غوث پاک غوث پاک کا نعرہ لگا رہے تھے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کے رجسٹر میں تمہارا نام لگ گیا ہے تب آپ پہلے غوث تمہارا نام لیتے ہیں اور ایک بات بتا دوں ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا نام اسم اعظم ہے نہیں بولوگے قلاد الجواہر میں لکھا ہوا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب ستر مرتبہ پوچھتا ہے اے عبدالقادی بتا کیا چاہتا ہے ہر ستر مرتبے کے سوال میں میں ایک ہی جواب دیتا ہوں مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں آواز آتی یہ غیب سے اے عبدالقادی اگر تُو میری رضا چاہتا ہے تو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں بھی وہی چاہوں گا جسے تُو چاہے گا یہ بہت بڑی محفیل ہے بہت بڑی سعادت مندی ہے میں نے کہا نہ کہ پتا نہیں ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ابھی لاکڈاؤن کے پہلے رائبریلی میں مولانا انسار رضا اسی دلی میں اکثر و بشتر ملاقات ہوتی ہے وہ تقریر کر رہے تھے ایک بندہ اٹھا 35-36 سال کا غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگایا بیٹھا انتقال ہو گیا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی کی محفیل میں جایا کرو تو یہ دعا مانگ کے گھر سے نکلا کرو آقا آنا ہمارا کام ہے منزل مقصود تک پہنچانا آپ کا کام ہے دعا کر کے نکلا کرو کہ جب تک یہ محفیل ہے کوشش کیا کرو کہ محفیل میں بار بار اٹھک بٹھک اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان حضور سب جانتے ہیں اس محفیل میں ملتا بھی ہے چھنتا بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ بھی چلا جائے خدا کی قسم عدب ملحوظ رکھو گے جو کہیں نہ ملے گا ہزاروں سال نرگز اپنی بینوری پہ ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا عدب ملحوظ رکھو گے جو ہزاروں سال میں نہیں ملے گا وہاں ایک رات میں ملی آئے گا بڑی دیر سے شوراہ اسلام سے آپ ناتو منقبت کے آشار سن رہے تھے اگر آپ برداش کھل لیں سرکار غوث آزم کے حوالے سے ایک منقبت کے دو تین شیر ہے ترنو میں ہماری بھی پڑھنے کی عادت ہے اب ظاہر سے بات ان شورا کی طرح ہمارے پاس آواز نہیں ہے مگر شدگی کا لڈو چاہے ٹیڑا میڑا ہو مگر کھانے میں مزا دیتا ہے اور نات شریف تو ایک ایسی عبادت سے ایسا عمل ہے اور عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ممبر پہ بول رہا ہوں نہ نماز کی گارنٹی نہ روزہ کی گارنٹی نہ حج نہ زکاة ہاں کرنا ہمارا کام ہے یہ مت سمجھ لینا کی گارنٹی نہیں تو کرنا ہمارا کام ہے قبول کرنا نہ کرنا یہ وعدہ اللہ شیر کا کام ہے مگر ایک عمل ایسا ہے کہ ہر حال میں قبولیت کی زمانت ہے اس عمل کا نام ہے نبی کی محبت میں درود و سلام بھیجنا یہ عمل کہیں سے کہیں تک ضائع نہیں ہوتا ہے ہاں فرق اتنا ہے بندہ رسمن پڑھے گا تو فرشتے پہنچائیں گے محبت میں پڑھے گا یہ عمل ہر حال میں مقبول ہوتا ہے تو جو عمل ہر حال میں قبول ہوتا ہے اس میں کنجوسی مت کیا کرو محبت سے جی لگا کر درود پاک سنا دو تو ایک منقبت ابھی میں جون میں سرکار غوث عظم کی بارگاہ میں اس منقبت کو میں نے پڑھا ہے اب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اب اس منقبت کو مکمل جو سمات کرے سبحان اللہ کی فضاؤں میں مولا اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک غوث پاک کی بارگاہ کی زیارت نہ ہو جایا بلند آباس جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سکتنا مولانا ملیانا محمد بارگ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے بد دو تین شئیز زیادہ نہیں اجازت ہے نا یا غوث عظم سب سے پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے یا اللہ جو اب بولے اس کا حشو غوث عظم کے ساتھ یا غوث عظم زو اسے یا غوث عظم عظم یا غوث عظم یا غوث عظم عظم یا غوث عظم بولو یا غوث عظم عظم یا غوث عظم بولو یا غوث عظم عظم میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث عظم اگر آپ کا بھی زندگی کا مقصد ہے تو بولی ہے میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث عظم میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث عظم اسی نام نے بنایا اسی نام نے بنایا میرا کام غوث عظم یا غوث عظم یا غوث عظم یا غوث عظم عظم یا غوث عظم بولو یا غوث عظم عظم یا غوث عظم اب ایک بند سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا مجھے اپنے در کے کتوں میں شمار کب کرو گے ہمیں اپنے در کے کتوں میں شمار کب کرو گے تیرے در پہ آ گیا ہے تیرے در پہ آ گیا ہے یہ غلام غوثِ عظم ہے یا غوثِ عظم یا غوثِ عظم بولو یا غوثِ عظم یا غوثِ عظم یا غوثِ عظم یا غوثِ عظم عظم کر دو کرم اور پورے کلام کا سب سے حاصلِ کلام شعر ملاحظہ فرمائیں علماء اکرام بیٹھیں سادات اکرام کی دعائیں لیتے ہوئے ایک بڑا قیمتی شعر جسے پی کے ہوش والے جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے آغاز جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے ہمیں کبھی عطا کرو گے انہیں کبھی عطا کرو گے وہی جام غوثِ عاظم ہے یا غوثِ عاظم عاظم کر دو کرم یا غوثِ عاظم عاظم یا غوثِ عاظم نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالہ مسلکِ عالا حضرہ مفتی غلاب حمد رضا قبلہ نعرہِ تقبیل یا غوثِ عاظم بولو یا غوثِ عاظم عاظم کر دو کرم یا غوثِ عاظم عاظم یا غوثِ عاظم 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 اور اس قبیلے کا سب سے خوبصورت بن ایک شعر اور یاد آگیا اس کے بعد آخر شعر ملاحظہ فرمالیں ہمیں کوئی نہ خریدے تیری ذات کے علاوہ انہیں کوئی نہ خریدے تیری ذات کے علاوہ تیر شہر میں لگے جب تیر شہر میں لگے جب میرا دام غوثِ عاظم موسیقی شیر بہت سے ہیں ایک آخری شیر ملاحظہ فرما لیں یہی ہے میرا طریقہ یہی ہے میرا وظیفہ یہی ہے میرا طریقہ یہی ہے میرا وظیفہ یہی ہے میرا وظیفہ یہی ہے میرا طریقہ میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم بولو یا غوث اعظم اعظم کرے دو کم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم محبت سے درد پاک کہا دیا پیش کریں اللہم صلی اللہم صلی اللہم سجدنا و شفیقنا و نبی گنا مولانا و ملجانا محمدین باریق صلیم صلی اللہ علیہ وسلم حمد ہے اس خالق کائنات کی جس نے اپنے حکم سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت کا احسان ہے اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس امت میں پیدا فرمایا اللہ تعالی اسی محبوب کے صدقے میں ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے میں نے جس آیتِ قیمہ کی تلاوت کی ہے اللہ عز و جل ہمیں حق بولنے پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا مقدس کلام بولتا ہے وَعَادَ زِمُوا بِحَبِلِ اَجَمِعَاءِ جَمِعَاءِ سبحان اللہ زور سے بولو سرکار غریب نماز کی ماں سے کسی نے پہنچا اے غریب نماز کی ماں ایک بات بتاؤ تمہارے لادلے کی کوئی محبوب عدا ہے غریب نماز کی ماں فرماتی میرے لادلے کی ہر عدا لا جواب ہے مگر ان عداوں میں ایک عدا سب سے لا جواب ہے وہ عدا کیا ہے کہ میرا لادلہ حسن سنجری جب قرآن پڑھتا ہے تو انسان سے زیادہ جنات سننے کے لئے آتے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے قرآن کے لئے حکم ہے کہ حسن کے ساتھ پڑھو ہم انگریزی پڑھانے کے لئے ایک بچے کو پانسو روپیاں دیتے ہیں ایک ایک ہزار دیتے ہیں شہروں میں دیکھا کہ دو دو ہزار دیتے ہیں ایک بچے کا پڑھانے کے لئے اور قرآن پڑھانے کے لئے بڑی مشکل میں بڑی جد و جہد میں سو کا نوٹ اب وہ بھی اتنی گھٹیا نوٹ جو کہیں نہ چلے اسے مولانا کو چلا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا مولا علی سے کسی نے پوچھا اے علی آپ ایک دن میں کتنی قرآن ختم کرتے ہیں علی کہتے ہیں ساٹھ سبحان اللہ زور سے لوگوں نے کہا اے علی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم پڑھتے ہیں تو تین چار گھنٹہ لگتا ہے مولا علی فرماتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو کہ سننا چاہتے ہو لوگ بھی بڑے ہوشیار تھے علی کے زمانے کے تھے کہا ہم سننا بھی چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہا گھوڑا لاؤ گھوڑا لائیا گیا مولا علی نے پہر رکھا تو قرآن شروع کیا اور جب بیٹھ گئے تو قرآن ختم ہو گیا اب بھی نہیں بولو گئے یہ تمہارے نہ بولنے کا نتیجہ ہے کہ کوئی چھویس آیت پر بولتا ہے کوئی مکمل اسلام پر بولتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں لڑنا ہے تو دنیا دار کافی ہے تم رب کی مشیعت کو چیلنج کرتے ہو اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے نہیں بولو گے اس دور سے اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھا نہ تیرا اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا نہ تو کوئی کلام خدا کو بدل سکتا ہے نہیں کوئی قانون خدا کو کوئی بدل سکتا ہے اور جب جب بھی لوگوں نے بدلنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بدلنے والے کو ہی بدل ڈالا بولو بدلائی کی نہیں بولو ہاں جب جب ایسا ہوا تب تب بدل جائے گا اب توجہ کے ساتھ سنیے گا ٹھیک ہے موضوع کیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ بس اسی کو آپ ذہن میں رکھئے گا اللہ کی رسی ہے کیا بس میری تقریر اسی میں ختم ہو جائے گی مگر قیچ کرنا اور پکڑنا حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ ہے آج کا یہ جلسہ جشنِ غوثِ عظم و مدارِ عظم و عظمتِ والدین ہے نا اللہ تعالیٰ جن بزرگوں کا نام اسمِ مولا ان بزرگوں کا فیض ہم سب کے سر پہ قیامت تک سایا رہے ہے نا ان بزرگوں کے صدقے میں قیامت تک ہمارا ایمان محفوظ رہے آجو زور سے بھولو چلو پتہ لگاو یہ کونسی کیا پانی بھرنے والی رسی ہے یا ڈوری ہے یہ یا پلاشٹک کی طاعت ہے یہ یا کسی سونے چاندی کی یہ طاعت ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اے دلی کے زندہ دل مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنیے گیا کل پر سو نہیں بر سو تک یاد رکھیں گے پہلی ملاقات اللہ قیامت تک ملاقات ہوتی رہے چلو پتہ لگایا جائے اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پیچان کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پہچاننا چاہتے ہیں وعتسمو بہبرلہ جمعیہ میریاقہ نے اعلان فرمایا وعتسمو بہبرلہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو چلو پتہ لگایا جائے اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی کا مطلب وہ پانی بھرنے والی رسی نہیں بلکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی کیا ہے اب توجہ کے ساتھ سنیے وعاتہ سے موبے حبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو چلو کس سے پوچھو گے پہلے صحابہ سے پوچھا جائے حضرت صدیقی اکبر سے پوچھا گیا اے صدیقی اکبر آقا کا فرمان ہے وعاتہ سے موبے حبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پہچاننا چاہتے ہیں اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے اے صدیقی اکبر آقا نے اعلان کیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں وعاتہ سے موبے حبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے صدیقی اکبر کہنے لگے چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے فاروق اعظم سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے فاروق اعظم سے پوچھا گیا فاروق اعظم نے کہا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے عثمان غری سے پوچھا گیا عثمان غری ہم جاننا چاہتے ہیں پہچاننا چاہتے ہیں کہ آقا نے اعلان فرمایا ہے قرآن کا اعلان ہے عثمان غری سے پوچھا گیا عثمان غری ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے حضرت عثمان غری بولنے لگے چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے مولا علی سے پوچھا گیا فاتح خیبر سے پوچھا گیا داماد پیغمبر سے پوچھا گیا علی شیر خدا سے پوچھا گیا حیدر کررال سے پوچھا گیا اے علی نبی کا فرمان ہے واتا سمو بحبل اللہ جبیہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے حضرت علی مسکرانے لگے کہا چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے حسنین کریمین سے پوچھا گیا واتا سمو بحبل اللہ جبیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اے حسنین کریمین شہیدین تیبین تاہرین منیرین نے جواب دیا مسکراتے ہوئے چلو نانا جان کی بارگاہ میں چلا جائے بلال حفشی سے پوچھا گیا اے بلال حفشی آقا نے اعلان کیا ہے واتا سمو بحبل اللہ جبیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے اے سلمان فارسی اے بلال حفشی ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ کی رسی کا نام کیا ہے دونوں نے جواب دیا چلو چلو نبی کین چلو چلو آقا کی بارگاہ میں چلا جائے اور قیم سے بتا دو نبی کین سے پوچھا گیا اللہ واتا سمو بحبل اللہ جبیہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے سب نے کہا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے صدقین سے پوچھا گیا اے صدقین تم بتا ہو واتا سمو بحبل اللہ جبیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت سیر اسلام سجر علی صاحب کبلہ سید سجر علی صاحب کبلہ نارے تکبیر سید صاحب کو لہترشید کی اجازت نہیں ہے بیٹھو بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے توجہ ہے زور سے بولو توجہ ہے خورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ وعتر سے موپ حبل اللہ جمعیہ صدقین سے پوچھا گیا اے صدقین بتاؤں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ہم جاننا چاہتے ہیں پہچاننا چاہتے ہیں اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے سبوں نے یہی جواب دیا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے اور آسانی سے بتا دو امام اعظم سے پوچھا گیا اے امام اعظم آپ بتاؤ وعتر سے موپ حبل اللہ جمعیہ نبی نے اعلان کیا اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اے امام اعظم ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے امام اعظم نے کہا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے غوث اعظم سے پوچھا گیا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی اللہ کے رسول کا فرمان ہے وعتر سے موپ حبل اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے اللہ کی رسی کہتے کسے ہیں اب آپ بتائیے غوث اعظم فرماتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے مدار اعظم سے پوچھا گیا اے سرکار مدار اعظم وعتر سے موپ حبل اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی عصیٰ کہتے کسے ہیں اللہ کی عصیٰ کی پہچان کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں حضور مدار اعظم فرماتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے سابیر پاک سے پوچھا گیا اے سابیر پاک وہ آتا سے موبے حبل اللہ جمعیہ اللہ کی عصیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی عصیٰ ہے کیا اے سابیر پاک ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ کی عصیٰ کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے سابیر پاک فرماتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے وائیس پاک سے پوچھا گیا اے وائیس پاک سرکارِ عالم پناہ آپ بتائیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے وائیس پاک نے کہا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے ہندل ولی سے پوچھا گیا اتا رسول پتا رسول فیدا رسول رضاِ رسول سے پوچھا گیا سلطان الہن غیب نواب آپ بتائیے آقا کا فرمان ہے قرآن کا اعلان ہے وہ آتا سمو بحبن اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے ہندل ولی ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے ہندل ولی نے کہا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے خاجہ نظام الدین اولیاء سے پ چھا گیا خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الہی آقا نے اعلان کیا ہے ہاتھا سمع بے حبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں محبوبِ الہی نے جواب دیا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے خاجہ قدب الدین سے خاجہ القدب الدین بختہ ریکہ کی آپ فرمائیے نبی کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے حضرت خاجہ قدب الدین کہتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے بابا فیض الدین سے پوچھا گیا اے بابا فیض الدین گنج شکر اللہ کی رسول نے اعلان کیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پہچاننا چاہتے ہیں اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے حضرت بابا فیض الدین گنجہ شکر کہتے ہیں چلو چلو نظران چلو چلو آقا کی بارگاہ میں چلا جائے بابا تاج الدین سے بوچھا گیا سرکار تاج الدین ناک پور کے شہنشاہ آپ بتائیے آقا کا فرمان ہے وہ عات سمع بے حبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے بابا تاج الدین کہتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے خاجہ فقر الدین سے پوچھا گیا خاجہ فقر الدین لڑ لے غریب نماز کے ہم جاننا چاہتے ہیں آقا نے اعلان کیا ہے واتا سمو بے حبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پہچاننا چاہتے ہیں خاجہ فقر الدین فرماتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے حضرت خاجہ فقر الدین جگر سختہ سے پوچھا گیا اے خاجہ فقر الدین آپ بتائیے واتا سمو بے حبر اللہ جمعیہ آقا نے اعلان کیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے ہمیں بتائیے آپ فرماتے ہیں خاجہ فقر الدین کہتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے اور قیب سے بتا دو حافظ ملت سے پوچھا گیا اے حافظ ملت واتا سمو بے حبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے حافظ ملت نے جواب دیا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اے اعلیٰ حضرت آپ بتائیے واتا سمو بے حبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے مفتی اعظم آپ بتائیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے حضور مفتی اعظم ہن فرماتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے محدیث اعظم سے پوچھا گیا اے سرکار محدیث اعظم اللہ کی رسی کو پکڑ لو ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پہچاننا چاہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو مگر اللہ کی رسی کا نام کیا ہے محدی سے یا زمین کہتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے سرکار مقدوم اشرف سے پوچھا گیا مقدوم سمنہ سے پوچھا گیا مقدوم سمنہ آقا کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں سرکار مقدوم سمنہ ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ کی رسی کا نام کیا ہے مقدوم سمنہ نے کہا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے علاہ الحق پندوی سے پوچھا گیا سرکار علاہ الحق آپ بتائیے نبی کا فرمان ہے قرآن کا اعلان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے سرکار علاہ الحق ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پہچاننا چاہتے ہیں سرکار علاہ الحق پندوی فرماتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے حضرتِ قطبِ عالم سے پوچھا گیا اے سرکارِ قطبِ عالم آپ بتائیے وہ آتا سے موبِ حبل اللہِ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی ہے کیا اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے اللہ کی رسی کی حقیقت کیا ہے حضرتِ قطبِ عالم کہتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے شاہِ عالم سے پوچھا گیا اے شاہِ عالم آپ بتائیے وہ آتا سے موبِ حبل اللہِ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے اب آپ بتائیے حضرت شاہِ عالم کہتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے حضرت بیر نبی رضا شاہ سے پوچھا گیا اے خاجہ نبی رضا شاہ آپ بتائیے واتح سمو بحبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے اللہ کی رسی کا نام کیا ہے حضور نبی رضا شاہ کہتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے دارہ شاہ محمدی سے پوچھا گیا دارہ شاہ عجمل سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کا نام کیا ہے ان دونوں نے جواب دیا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے مجھو مجاہید ملت سے پوچھا گیا اے مجاہید ملت اللہ کے نبی کا فرمان ہے قرآن کا اعلان ہے وہ ہاتھا سمو بے حبل اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے سرکار منور شاہ نے کہا دارہ شاہ محمدی دارہ شاہ عجمل نے کہا مجاہید ملت نے کہا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے نبی کی بارگاہ میں چلا جائے اللہ محفظ لحق خیر آبادی سے پوچھا گیا کہ وہ آتا سمو بے حبل اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پرچان کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں اللہ ماں فضل خیر آبادی کہتے ہیں چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے صدو شریعہ سے پوچھا گیا وہ آتا سے موبے حبل اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پرچان کیا ہے اللہ کی رسی کی شناخت کیا ہے صدو شریعہ نے جواب دیا چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے صدو شریعہ سے پوچھا گیا اے تاجو شریعہ آپ بتائیے واتہ سے موبی حبل اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کا نام کیا ہے اللہ کی رسی کی پہچان کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کیا ہے تاجو شریعہ نے جواب دیا چلو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے زمین پہ رہنے والے ہر بندے سے پوچھا گیا ہر لوگوں سے پوچھا گیا عرب پتی سے پوچھا گیا علماء سے پوچھا گیا خطبہ سے پوچھا گیا لقبہ سے پوچھا گیا قائی سے پوچھا گیا عبادت والوں سے پوچھا گیا شریعت والوں سے پوچھا گیا طریقت والوں سے پوچھا گیا معرفت والوں سے پوچھا گیا حقیقت والوں سے پوچھا گیا شجاعت والوں سے پوچھا گیا بندگی والوں سے پوچھا گیا ڈاری والوں سے پوچھا گیا توپی والوں سے پوچھا گیا واتس مو بحبر اللہ جمعیہ اے مولا ہم کیسے جانے اللہ کی رسی کیا ہے عالمِ ارواح سے جواب ملا محبوب سے پوچھ لو واتہ سے مو بحبل اللہِ جمعیہ آقا سب تو پہچان بتا رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی رسی کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں پریشان ماتھو اللہ کی رسی کسی دنیا دار کا نام نہیں ہے اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ کا نام ہے اللہ کی رسی سیدے کا انہین کا نام ہے اللہ کی رسی مصطفیٰ جانے ہو نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابی زور سے بولو اللہ کی رسی مصطفیٰ ہے توجہ سے سنیے گا پوری بات نہیں تو آدھے میں آپ کا ذہن بھٹک جائے گا توجہ ہے ہاتھ اٹھاؤ کون کون نہیں سننا چاہیے ہاں دل کی گہرائی سے سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا جب کبھی پیش نظر گمبہ دے خضرہ ہوگا نہیں بولوگے یا اللہ جو اب بولے محبت سے اس کو کبھی کا انصر نہ ہو سبحان اللہ اتنی بڑی بیماری دور ہو رہی اب بھی نہیں بولوگے کانسر جانتے ہو کوئی دس ہزار میں بھی اتنی بڑی دعا نہیں کرے گا آپ کو تو سبحان اللہ کے صدقے میں دیا جارہا ہے سبحان اللہ کسی سے ڈراؤ مت کسی کو ڈراؤ مت بس یہی زندگی گزار لو تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے زمانہ تمہاں تم کو سلام کر رہا ہے اب سنیے اللہ کی رسی کا نام کیا ہے میرے آقا کوئی پوچھے رسی یہ والی نہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے ابھی بتائے ابھی بھول گئے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بہت بہت بڑی بات دیکھے جا رہا ہوں آپ کا ایمان اس سے مضبوط ہوگا نہ کوئی دلیل کی ضرورت ہے نہ کوئی کتاب بس اللہ کی رسی کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع پورا مجمع پورا مجمع اب سنو اس سے بھی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لوں عاشق عاشق بڑے محبت انداز میں جب میرے آقا نے فرمایا اللہ کی رسی کو مت ڈنو اللہ کی رسی میں میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بزرگ گھر وہ لکھتے ہیں سنیے توجہ کے ساتھ اللہ کی رسی مصطفی مصطفی جانے رحمت اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ تک پہنچنے کی سیڑی کا نام مصطفی جانے رحمت چلو پتہ لگایا جائیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رسی میں کوئی شک نہیں یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رسی ہیں یعنی اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کی بارگاہ میں قدموں کو جھک آپ سر کو جھکانا پڑے گا یا رسول اللہ علیہ السلام پہلے آپ کی بارگاہ کو سمجھیں گے تب خدا کی بارگاہ تک پہنچیں گے یا رسول اللہ یہ تو فیصلہ ہو گیا اللہ کی رسی مصطفی لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی رسی ہے اللہ کی رسی مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت سے عاشق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی بھی کوئی رسی ہے یعنی مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچنے کبھی کوئی رسی یا زور سے زور سے زور سے زور سے پورا مجموع دلی میں رازدھانی میں رے گئے رازدھانی کا مسلمان تو اور جو شیلہ ہوتا ہے آپ تو بلکل ٹھڈڈہ مجموع بولو سبحان اللہ اللہ کی رسی مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیکہ السلام آپ اللہ کی رسی ہیں اس میں کوئی فق نہیں اس کوئی شک نہیں فیصلہ ہو گیا لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پرچاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی رسی ہے یعنی آپ تک پہنچنا ہے تو آپ کی رسی کیا ہے آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس راستے کا نام کیا ہے اس سیڑھی کا نام کیا ہے ابے دلی کے مسلمانوں اے راجدھانی میں رہنے والوں عاشقوں عاشقوں عاشقی کی نگری میں رہنے والوں مہبوب الہی کے شہر میں رہنے والوں توجہ کے ساتھ سنیے اللہ کی رسی مصطفیٰ ہے لیکن میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیکہ السلام آپ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی آپ لیکن یا رسول اللہ علیکہ السلام کیا آپ کی بھی کوئی رسی ہے اہلیاں ہم آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کی بھی کوئی رسی میرے آقا فرماتے ہاں مجھ تک پہنچنے کا بھی ایک راستہ ہے مجھ تک پہنچنے کا بھی ایک راستہ میرے تک پہنچنے کی بھی رسی ہے مجھ تک پہنچنے کی بھی سیڑھی جاننا چاہتے ہو لوگوں نے کہا ہاں ہم جاننا چاہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کا راستہ میں ہوں اور مجھے تک پہنچنے کا راستہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے زور سے زور سے زور سے زور سے میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے عالمِ بزدانیت میں عالمِ روحانیت میں عالمِ محبت میں آقاِ قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی وضاحت فرمائی ہے یہ تو سمجھ میں آگیا اللہ کی رسی آپ ہیں اس لئے آپ نبیوں کے امام ہیں آپ کون ہیں ان کے دولہ ہیں اب جانِ عالمین ہیں راحت اللہ شقین ہیں مرادل مشتقین ہیں شمشود دوہا ہیں بدردوجہ ہیں صدر العلاہ ہیں نور الحودہ ہیں کحفل وراہ ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کی رسی آپ اپنے لئے کہا تو ٹھیک لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں فمصطفیٰ کی رسی مصطفیٰ جانِ رحمت کی رسی مصطفیٰ جانِ رحمت کی بیٹی سیدہ طیبہ طہیرہ عابدہ زہدہ عالمہ فاضلہ پرکرے شرم رہیا جنتی عورتوں کی سردار حسنین کریمین شہیدین طیبین طہرین ملیرین سالہ رشت کی کیمہ امی جان میرے آقا نے فرمایا ہاں میں یہ جوش میں نہیں میں ہوش و ہواش میں بول رہا ہوں میری رسی مجھ تک پہنچنے کا راستہ میری بیٹی فاطمہ ہے کا حضور وضاحت کی جئے سیدہ فاطمہ کو آپ نے اپنی رسی کیوں کہا کہا جاننا چاہتے ہو پہچاننا چاہتے ہو اے دلی کے مسلمانوں نوٹ کر لو دل کی ڈائری میں ایمان بھی تازہ ہو جائے گا قلب مضبوط ہو جائے گا آپ کیا روح بھی تازی ہو جائے گی آپ کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا دل کی ڈائری میں نوٹ کرنا اللہ کی رسی مصطفی مصطفی جان رحمت کی رسی سیدہ طیبہ طہرہ میرے آقا سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یا حبیب اللہ علیہ السلام آپ کی بیٹی کیسے آپ کی رسی ہے کہاں ہاں کہاں حضور وضاحت کیجئے میرے آقا نے فرمایا تم میری بیٹی کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو میری بیٹی کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو ابھی تو تم اتنا ہی جانتے ہو کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی علی شیر خدا کی زوجہ ہے میری بیٹی کونین کے دولار کون امام الانبیاء کی بیٹی میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی حسنین کریمین شہیدین کی ماں عربت اتنا ہی جانتے ہو مگر سنو آج وہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی اللہ کی رسی میں ہوں میری رسی میری بیٹی فاطمہ ہے اس کی وجہ یہ ہے صدیق اکبر جس کی تعظیم کرتے ہیں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے فاروق اعظم جس کی تعظیم کریں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے عثمان غنی جس کی تعظیم کریں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے مولا علی جس کی تعظیم کریں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے بیلال حبشی جس کی تعظیم کریں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے سلمان فارسی جس کی تعظیم کریں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے امام حسنین کریمین جس کی تعظیم کریں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور قریب سے بتا دو جبرلی امیر جس کی تعظیم کریں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے حضرت میکائل جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے حضرت ازرائی جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے حضرت اصرافی جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے عبادت کرنے والے جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے شریعت والے جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے طریقت والے جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے معرفت والے جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے مگر آگے سنو آرش والے جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے فرش والے جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے جنت والے جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہا جاتا ہے زمین والے جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہتے ہیں ساری دنیا جس کی تعظیم کریں اسے مصطفی کہتے ہیں آقا نے فرمایا میری بیٹی میری رسی ہے اس کی وجہ یہ ہے ساہی کائنات جس کی تعظیم کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ جس کی تعظیم کرے اسے فاطمت الزہرہ کہا جاتا ہے سیدہ گوڑین کہا جاتا ہے سیدہ پیجبہ تحیرہ کہا جاتا ہے خاتون جنگ سبحان اللہ اللہ کی رسی مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کی رسی سیدہ ہے توجہ ہے نہیں بولوگے توجہ ہے ہمیں بتاؤ کی محشر کے روز کیا ہوگا آپ نے سمجھا نہیں شیر کو آپ سے زیادہ محنت ہم کر رہے ہیں جس انداز سے پڑھ رہے ہیں دس منٹ پڑھ کے بتاؤ پھے پڑھانا چتھڑا ہو جائے تب کہنا یہ تو غوث و خواجہ مداری عظم کا کرم ہے ہے نا اور جب ان کا کرم ہوتا ہے نا تب ہی عاشق گرم ہوتا ہے کوئی کہتا ہے محشر میں یہ ہوگا یہ ہوگا ٹھیک ہے سب ہوگا مگر ایک شیر ایسا پڑھ کے جا رہا ہوں یہ دلی والوں کے کئی دن تک یاد رکھو گے پڑھ دو پڑھ دو اب اسی میں پہچان ہے آپ نبی کے سچی عاشق اس میں کوئی شک نہیں اب دیکھنا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں ہاں نبی کے گھر والوں سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو اس شیر کو سننے کے بعد یہاں سے وہاں تک کوئی خاموش نہیں رہے گا ہمیں بتاؤ کی محشل کے روز کیا ہوگا ہمیں بتاؤ کی محشل کے روز کیا ہوگا جیدر حسین لہیں گے اوڈر خدا ہوگا زور سے زور سے زور سے سبحان آگے سن لیجئے توجہ ہے اللہ کی رسی ہمیں بتاؤ کی محشل کے روز کیا ہوگا گاڑی تین کسیوں سے چلتی ہے ایک سلف ایک کک ایک دھکا پلیٹ آشک آپ کیسے آشک ہو کہ بار بار دھکا دینا پڑتا ہے بولو یا اللہ جو اب بولے اس کا حشل کربلا والوں کے ساتھ ہو کربلا کربلا کرتے ہو نا کبھی چلے جاؤ کیونکہ کتابوں میں لکھا کچھ نہیں ہے یہ علماء جو بیان کرتے ہیں نا عظمت آقا حسین کی کچھ بھی نہیں بیان کرتے وہاں پہنچو گے نا تو اس سے کہیں عربو کھربو عالی شان ہے ان کی صحیح بتا رہا ہوں نجب اشرب چلے جاؤ آقا حسین کے روزے کو دیکھ لو مولا عباس کے استانے کو دیکھ لو سرکار غوث عظم کے دیار کو دیکھ لو حضور مدارع عظم کو دیکھ لو شہید اعظم کا روزہ دیکھ لو ہمیں بتاؤں کی محشر کے روز کیا ہوگا ہمیں بتاؤں کی محشر کے روز کیا ہوگا جدر حسین رہیں گے ادھر خدا ہوگا سبحانہ ارے دس بیس سال کی بات تو چھوڑو ابھی تازہ بات بتا دوں میں تازہ ربیل اول کے بیس دن پہلے کی بات ہے ربیل اول کے جب میں بول رہا ہوں تو آپ کو بولنے آپ در کیوں رہے ہوگا یعنی ایسا بول رہا ہوں کہ کہیں پکڑ نہ جائیں سننی کبھی نہیں ڈرتا ہے جو بات میدان میں کرتا ہے وہی کھلیان میں کرتا ہے وہی قبرستان میں کرے ہاں سنیاں بھر کتوال تو ڈر کا ہے جب کسی کے سرک میں ہاتھ کسی کا ہے تو وہ نہ یہاں ڈرے نہ قبر میں ڈرے مہبوب الہی کہتے ہیں جب عاشق قبر میں جائے گا نا تو پستائے گا جانتے ہو کیوں اس لیے نہیں میں قبر میں کیوں آ گیا پستائے گا اس لیے میں یہاں اتنی دیر میں کیوں آیا مجھے تو پہلے آنا چاہیے تھا مہبوب الہی نے کہا پستائے گا آدمی تو لوگوں نے کہا حضور کیا قبر میں ایسی لگی ہے کیا قبر میں کالین ہے پست آئے گا پست آنے کی کیا بات ہے میبو بلائی کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عاشق جب صرف عاشق کے لیے یہ ہے عاشق عاشق نہیں ہے تو جاتا رہے نا آو جاؤ سب مگر عاشق جب قبر میں جائے گا فرشتے استقبال کریں گے اللہ نے وہ انتظام کیا ہے جو کہ دنیا میں کروڑ پتی پتی بھی نہیں کر سکتا لوگوں نے کہا حضور اس کی وضاحت کیجئے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قبر میں اللہ نے کیا انتظام کی عاشق کے لیے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو معلوم ہو جائے گا المقتصر یہ کہ آپ کا جنازہ نہلایا گیا دولایا گیا کفن پہنایا گیا قبر میں اتارا گیا جیسی لوگ اتارنے لگے سب بھی ہوش ہو گئے تو باہر جو کھڑے تھے لوگوں نے کہا لگتا ہے لوگ در گئے کوئی چیز دیکھ لیا نہیں تو یہ خوف کھا گیا اس لیے بھی ہوش ہو گئے بہرحال پانی ڈال کے ان کو ہوش ملایا گیا باہر والوں نے پوچھا کیوں قبر میں اتارے قبر تیار کیے کچھ نہیں جنازہ نہلایا کچھ نہیں قبر میں جب لٹانے لگے تب بھی ہوش ہو گئے وزیل کیا ہے کچھ دیکھ لیا کیا لوگوں نے کہا بتا دیں گے تو تم سب بھی ہوش ہو جاؤ گے زور سے زور سے اگر بتا دیں گے تو تم سب بھی ہوش ہو جاؤ گے لوگوں نے کہا نہیں بتا دیجئے وہی میبوبیلہ کی بات یاد آگئی عاشق کے لیے قبر میں وہ انتظام ہے کہ دنیا میں کروڑ پتی بھی نہیں کر سکتا کہ قبر میں اللہ نے کیا انتظام کیا تم بیہوش کیوں ہو گئے بتا دیں گے تو سب بیہوش بتا دو بیہوش ہو جائیں چاہے کچھ بھی ہو جائیں کہا سنو جب محبوب الہی کا ویسال ہو گیا جنازہ نہلایا دولایا گیا کپن فین آیا گیا یہ تو لگایا گیا کچھ نہیں پورا مکان تیار کر دیا کتنا ہی لیکن جب قبر میں ہتارنا شروع کر دیا ہم نے کیا دیکھا کہ محبوب الہی کو ہتارا بعد میں جا رہا ہے حسول حاشمی کی ویعالت پہلی ہو رہی ہے آقا کیامت پہلے ہو رہی ہے یہ انتظام ہے لوگ دس لاکھ کا مکان بنا دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے میں نے دس لاکھ مکان میں لگا دیا اچھا چلو مکان کا میں مخالف نہیں ہوں لیکن تکلیف جب ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں حضرت میں نے دو لاکھ تو اسی باتھروم میں لگا دیا ہے معلوم ہوتا ہے بڑا اچھا کام گیا ہائے افسوس کاش وہی دو لاکھ باتھروم میں باد میں لگاتے پہلے مدینہ چلے جاتے پہلے بغداد مولا چلے جاتے پہلے کربلا شریف چلے جاتے نچا بشرب چلے جاتے تب کہتے ہیں کہ ہاں حضرت میں نے جہاں پچاس لاکھ مکان میں لگایا ہے وہی دو لاکھ پہلے مدینہ کی حاضری میں لگایا ہے یا کیسے امتی ہو جو نبی ساری زندگی تمہارے لیے ہوتے ہیں اس نبی کی بارکہ میں جانے کے لیے تم آگے پیچھے سوچتے ہو آلہ حضرت فرماتے ہیں جانے کی دعا کر ہوا بس بھیجنا نہ بھیجنا یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دو جام دیکھا نہ کبھی ساغرمی نہ دیکھا جب بڑی پیانس تو ساغی نے مدینہ دیکھا جی میں آتا ہے کی آنکھوں میں بسالوں تم کو ہاجیوں تم نے جناکوں سے مدینہ دے گا اچھا لوگ نعرے میں بھی مسکال مارتے ہیں بچارہ ایک عاشق کے رسول نعرہ لگایا جو جسے قبرستان کے مردے بول رہے ہیں عاشق کبھی مردہ ہوتا ہے اچھا آپ نعرے کی اہمیت نہیں جانتا آپ تو نعرہ کب لگاؤ گے ابھی جب بلکشن آ جائے گا یہ تو خوب سینہ تان تان کے نیتا جی کے سامنے یہی نعرہ تو کربلا میں لگا ہے بھائی یہی نعرہ تو خیبر میں لگا ہے کہاں گیا وہ نعرہ ایک منٹ وہ نعرہ کہاں گیا اکہ دکہ لگاتے ہو کیسے عاشق ہو نعرہ لگانے میں سوئماتے ہو اب دیکھتا ہوں کون نعرہ لگاتا ہے یا اللہ جو آپ لگائے اس کا حشر مولا علی کے ساتھ ہو سبحان اللہ زو سے زو سے زو سے زو سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ یا علیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دمدار مسلمانوں خدا کے واسطے ہوشیار ہو جاؤ بہت سوئے مگر اب تو ذرا بیدار ہو جاؤ ہلا دو نعرہ تکبیر سے پاتل کی بنیادیں علی مرتضی کے ہاتھ کی تلوار ہو جاؤ اللہ کی رسی مصطفی مصطفی جانے رحمت کی رسی سیدہ فاطمہ اب آگے سنا دو سنوگے سیدہ طیبہ طاہرہ سے عابدہ زہدہ علمہ فاضلہ آپ کی بارگاہ میں کچھ عقیدت مندوں نے سب عیضہ پیش کیا یا سیدہ اللہ کی رسی آپ کے بابا جان ہے آپ کے بابا جان کی رسی آپ ہیں اے سیدہ کیا آپ کی بھی کوئی رسی ہے زو سے زو سے زو سے بولو بلند آباس سے آپ کی بھی کوئی رسی ہے توجہ کے ساتھ سننا دل کی ڈائی ایمی نوٹ کر لو ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کی رسی وعدہ سے موبی حبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی مصطفی مصطفی جانے رحمت کی رسی سیدہ فاطمہ سیدہ طیبہ طہلہ سے پوچھا گیا ہے سیدہ کہ آپ کی بھی کوئی رسی ہے یعنی آپ تک پہنچنے کا بھی کوئی راستہ ہے سیدہ فرماتی ہاں مجھ تک پہنچنے کا بھی ایک راستہ ہے جنہ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا سیدہ نے کیا جواب دیا سیدہ طیبہ طاہلہ عابدہ طاہلہ عالمہ فاضلہ پرگرشتر مہیا کے بارے میں جن کے بارے میں آلہ حضرت نے قلم بن گیا صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے طرح نور کا تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا پوہینے نور دیرا سب گھرانہ نور کا سیدہ طیبہ طاہلہ عابدہ زہدہ عالمہ فاضلہ پرگرشتر مہیا جنتی عورتوں کی سردار سے پوچھا گیا یا سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ آپ بابا جان کی رسی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کیا آپ تک پہنچنے کا بھی کوئی راستہ ہے آپ تک پہنچنے کی بھی کوئی سیڑھی ہے آپ کی بھی رسی ہے سیدہ کا تیورس دیکھو سیدہ کا جواب سنو یہاں سے وہاں تک اے دلی کے بیدار مسلمانوں نام سنو گے آپ کا کلیجہ گد گد ہو جائے گا سیدہ نے جو جواب دیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زہدہ عالمہ فاضلہ پرگرشتر مہیا چنتی عوضوں کی سردار حسنین کریمین شہیدین طیبین تائرین منیرین سالہ عشق حسنین کریمین کی ماں فرماتی ہیں اللہ کی رسی بابا جان بابا جان کی رسی میں میری رسی کا نام نمبر ایک میرے بیٹے حسن و حسین نمبر دو میری روحانی اولاد عبدالقادی جیلانی سرکار مدار پا اتنا دھیرے سے اتنی دھیرے سے بولو گے اب سنو غوث عظم نے سیدہ نے غوث عظم کو کیوں کہہ دیا سرکار مدار عظم صاحب زندہ شاہ مدار عبداللہ علیہ کو کیوں کہہ دیا سنیے ایک بزرگ کہتے پر بہت توجہ کے ساتھ سنیے اللہ کی رسی مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کی رسی سیدہ ہیں سیدہ کی رسی حسنین کریمین سرکار غوث عظم حضور مدار پا اب سنیے کیسے ہے توجہ ہے نا توجہ ہے پورا مجمع بولو سبحان اللہ غوث کے نام پر بول لیا کرو حضور سے یا اللہ جو اب بولے اس کا کبھی گردانہ پھیلو نہیں بولو گے تو اس کا الٹا بھی کرنا مجھے معلوم ہے بولا کرو حضور محدث عظم ان کہتے ہیں نبی کے نام پر بولنے والا اس کی نسل میں کبھی گھنگا کوئی نہ ہوگا ہے آپ چاہتے ہو کہ کوئی نہ ہوگا ہماری نسل میں گھنگا تو حضور سے بولو سبحان اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو غوث عظم کو کیوں کہا اللہ کی رسی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے ہاں میری رسی میرے بیٹے حسنین کریمین میری روحانی اولاد عبدالقادی جی لانی میری روحانی اولاد سرکار یدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ لے اس کا مطلب کیا حضور غوث عظم کو سیدہ طیبہ طاہرہ نے اپنی اولاد کیوں کہا اب توجہ کے ساتھ سنیے سرکار غوث عظم شہباز علامہ کانی لنگر دو جہانی محبوب یزدانی سرچشم سلطانی الشیخ عبدالقادی جی لانی حسنی حسینی سمہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نہ سے پہنہوں سے پوچھا گیا یاد شیخ آپ سیدہ کی رسی ہیں اس کی وضاحت کیجئے یاد شیخ آپ سیدہ کی اولاد ہیں اس کی وضاحت کیجئے اس کی ہم جاننا چاہتے ہیں ہم پرکٹیکلی طور پر پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ فاطمہ کی رسی کیسے ہیں آپ کو سیدہ طیبہ طاہرہ نے عابدہ زاہدہ نے عالمہ فاضلہ نے آپ کو اپنی رسی کیوں کہا سیدہ طیبہ طاہرہ کتیور دیکھ کر سیدہ کی بات کو سن کر غوث عظم فرماتے ہیں اے دہلی کے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنیے ایمان میں تازگی پائدہ کرے حضور غوث عظم فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو اور اپنے دلوں میں ایمان تازہ کرنے کے بعد عشق رسول کی مصدی میں غوث عظم کی مصدی میں سرکار مدار عظم کی مصدی میں دھوپ کر قلب کی گہرائیوں سے سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر کی صدائے بلند کیجئے مگر توجہ کے ساتھ سنیے سرکار غوث عظم کو روحانی اولاد سیدہ فاطمہ نے کیوں کہا میرے غوث عظم فرماتے ہیں اے لوگوں جاننا چاہتے ہو آج دنیا کا ماملہ یہ ہے جب دنیا کے اندر کوئی نمازی پریشان ہوتا ہے کس کو آواز دیتا ہے یا غوث عظم کوئی حاجی کو پر مصیبت آتی ہے اس سے پوچھا جائے کس کو یاد کرتے ہو وہ حاجی صاحب کہیں گے یا غوث عظم کوئی داڑھی والا جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتا ہے یا غوث عظم کوئی توپی والا جب کوئی مصیبت آتی ہے کوئی علماء جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو کس کو صدا دیتے ہیں یا غوثِ عاظم یا غوثِ عاظم جب تمام آئی اممہ اگر مصیبت میں آ جاتے ہیں کس کو صدا دیتے ہیں یا غوثِ عاظم یا غوثِ عاظم کوئی قاری قرآن جب کوئی بڑی مصیبت میں گھر جاتا ہے کس کو صدا دیتا ہے یا غوثِ عاظم یا غوثِ عاظم کوئی شریعت پہ چلنے والا جب کوئی مصیبت میں آ جاتا ہے کس کو صدا دیتا ہے یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم کوئی طریقت پہ چلنے والا اگر مصیبت سے گھر جاتا ہے کس کو صدا دیتا ہے یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم مارفت پہ چلنے والا جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے کس کو صدا دیتا ہے یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم حقیقت پہ چلنے والا جب کوئی صدا دیتا ہے اگر مصیبت میں کس کو صدا دیتا ہے اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو تمام دنیا کے اندر چاہے جس ملک کا ہو جس علاقے کا ہو جس صوبے کا ہو جس نگر کا ہو جس شہر کا ہو جس ڈگر کا ہو سائی دنیا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو عبدالقادر کا نام لیتے ہیں مگر عبدالقادر پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سیدہ فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے تبجھو ہے تبجھو ہے تھک گئے ہو آپ تھکنا ہم کو چاہیے آپ تھک گئے ہو سنی کبھی تھکتا ہی نہیں ہے زو سے اللہ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا ملتا با اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آکے وہ ہے تلوہ تیرا اور حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں میں تو کھاتا بھی نہیں ہوں جب تک میرا رم مجھے قسم نہیں دیتا نہیں بولوگے اور سرکار مدار آدم یہ بھی حسنین کریمین شہیدین تیبین سیدہ تیبہ طاہرہ مولا کائنات کی اولادوں میں سے ہے نہیں بولوگے عفضوں سے میں نے علماء سے سنا یا کابرین سے سنا ہے کہ سرکار مدار آدم کو آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس دیا ہے اور اسی لباس میں آپ کا ویسال ہوا ہے اور ایسے ویسال کہ دنیا کی اسلام میں ایک مثال ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو موت آتی ہی نہیں ہے ہے نا چلے جاؤ مکنپوش شریف میں چلے جاؤ علی رسول کا نکل کوئی جواب تھا نہ آج کوئی جواب ہے نہ صبح قیامت تک کوئی جواب رہے گا کیونکہ یہ اللہ حضرت کا فرمان ہے سرطان بقدم مہیتن سلطان زمن پھول لب پھول زہن پھول بدن پھول دن پھول اور کیا بات ہے غزان اس جمنستان کرم کی زہراں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول زین پھول بدن پھول دن پھول ہاں کوئی جواب یہ سرکار مدار پھول جانتے ہو ایک بزرگ ہیں شیخ لاہوری وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا صورت کی سرزمین سے ایک غلام ایک آشک جا رہے تھے حج کرنے کے لیے راستے میں دیکھا شیخ لاہوری کہتے ہیں میں نے اچانک قدب المدار کے چہرے کو دیکھتی نہیں بولوگے عرصہ سے بولو حمل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں سارے اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں مگر آئے ہرے ہندوستان پر کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کا سب سے زیادہ احسان ہے نمبر ایک عطا رسول اتنا آسانی سے کہہ دیا سبحان اللہ میرے خاجہ تو وہ ہیں کہ پتر بھی بولتا ہے آپ تو عاشق ہو ہے نا آپ تو جانداز چیز ہو نمبر ایک میرے خاجہ غیب نماز نمبر دو سرکار مدار اعظم اس میں کوئی شک نہیں ہے دین فیلانے میں کوئی شک نہیں ان کا کوئی جواب ہی نہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن فیلایا تو ہے بچایا کس نے نہیں بولوگے فیلانے سے کیا قرآن میں ہے واقعی مصطلح نماز قائم کرو قائم کرنے کا مطلب کیا بس پڑھ کے بھاگ جاؤ قائم کرنے سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز پڑھو بھی پڑھ ہوئی نماز کو بچاؤ اگر بچاؤ بچے گی نہیں تو قیامت میں پیش کیا کروگے چاہے حاجی بنا یا کہ غازی بنا شرط یہ ہے ہر کے پہلے نمازی بنا نماز کا نام لے لیے آپ تھوڑی بولوگے سبحان اللہ حضور غوثِ عظم فرماتے ہیں بڑی دیر سے نامہ لگا رہے تھے نا یا غوثِ عظم یا مدار پاک مکہ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھا ہے حضور غوثِ عظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفنانا نہیں چاہیے کہاں سو رہے ہو یا کہاں سو رہے ہو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب توقیر بھائی کا اللہ انہیں سلامت رکھے ان کی عمر میں بے پناہ برکت دے انہوں نے فون کیا کہا آپ کو آنا ہے چاہے زندہ آئیے چاہے مردہ آئیے آپ کو آنا ہے بہرحال ان کی محبت ہے اللہ ان کو سلامت رکھے مگر یاد رکھنا سرکار امام مداری عظم کی بارگاہ سے منسلک رہنے والوں سرکار غوث عظم کی بارگاہ سے عقیدت رکھنے والوں سنو ابھی جب بابی مسجد کا فیصلہ تھا پوری دنیا میں مسلمان اب کیا ہوگا چلی گئی اچھا اس کا بڑا تمہیں وہ ہے حضور غوث عظم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر بلا حضر فجر کی نماز چھوڑا اس نے ایک مسجد کو ڈھا دیا اس کا ذمہ دار کون ہے نعرہ خوب لگاتے ہو اگر نعرہ لگاؤ تو یہ پیغام بھی یاد رکھو ارداوتوں کو بھولا دو اگر حسینی ہو مولوی مولوی سے جل رہا ہے خطیب خطیب سے جل رہا ہے نقیب نقیب سے جل رہا ہے پیر پیر سے جل رہا ہے شہر شہر سے جل رہا ہے باپ بیٹے سے جل رہا ہے کہتا ہے مدار عظم کے دیوانے کہتا ہے مغوث عظم کے دیوانے غلط اداوتوں کو بھولا دو اگر حسینی ہو ارے حسین کا نام لے رہا ہوں جو سے بولو اداوتوں کو بھولا دو اگر حسینی ہو قدورتوں کو مٹا دو اگر حسینی ہو قدورتوں کو مٹا دو اگر حسینی ہو نارے رسالت کو بولا دو اگر حسینی ہو قدورتوں کو مٹا دو اگر حسینی ہو اتھو میں زرہ سی محبت ہے اپنے پاچوں سے پندرہ پندرہ ہزار کا موبائل دینے والوں میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں آپ پندرہ نہیں پچاس ہزار کا دو نا موبائل مگر اسی موبائل میں دیتے بھٹے یہ کہہ دو تمہیں زرہ سی محبت ہے اپنے پاچوں سے انہیں قرآن پڑھا دو اگر حسینی ہو انہیں قرآن پڑھا دو اگر حسینی ہو سب سے بڑا شعر استقبال کیجئے شعر کا یا اللہ جو اب بولے وہ قیامت تک بولتا رہے مدالبا علماء اکرام سادات اکرام بٹھے ہیں ان کی خاص توجہ ہے تمہیں مدالبا یہ نہیں ہے کسر قلم کر دو زو سے اور ایک بار پڑھوں گا نہیں بولوگے تو میں بیچ میں آ جاؤں گا اب اس شعر کو اتنا بڑھا کے پڑھنا ہے جب تک کورسی والے نیچے والے سب تو سبحان اللہ نہیں بولیں گے میں بڑھاتا رہوں گا چاہے جان چلی جائے اگر جان چلی گئی تم سب کو پھسا کے چلا جاؤں گا اگر بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے وہاں تک اس شعر کا استقبال کرو کہ مطالبان یہ نہیں ہے کسر قلم کر دو اور نماز پڑھے کے بتا دو اگر حسین ہو نماز پڑھے کے بتا دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علمائی اہل سنت نماز پڑھے کے بتا دو اگر حسین ہو اچھا ابھی تک دیکھ رہا تھا کہ میں ممبر سے نعرہ لگا رہے ہیں ایک بھائی اور نعرہ لگا رہے ہیں کیا ان کو کرایہ دے کے بولایا گیا ہے کہ بس آپ نعرہ لگا نہ باقی سب کوئی نہیں لگائے گا یہی نعرہ تو کربلا میں لگا خیبر میں لگا خندق میں لگا آپ اس نعرہ کو کیا سمجھتے ہو کسر قصرہ میں زلزلہ آ گیا ہے جب اس نعرہ لگایا ہے اس نعرہ کی احمیت پوچھنا ہے تو سلاہ الدین ایو بھی سے پوچھو اس نعرہ کی عظمت پوچھنا ہے تو امام علی اکبر سے پوچھو کربلا کے میدان میں آشورہ کی شب اب ایک شیر سن لیجے ایک نعی جو ابھی تک نعرہ لگا ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر سچے حسینی ہو تو یہاں سے وہاں تک کوئی خاموش نہیں رہے گا سب کو نعرہ لگانا ہے اب دیکھنا یہ کہ آپ کیسے حسینی ہو یا اللہ جو اب نعرہ لگا ہے اس کا حسینی پاک کے ساتھ حشر ہو ہے نا اب اگر حسینی ہو تو یہاں سے وہاں تک سب کو ایک نعی سب کو لگانا ہے پہلے شیر سنو تمہیں تمہیں زیاد اداوتوں کو بلا دو اگر حسینی ہو اداوتوں کو بلا دو اگر حسینی ہو تمہارے نا ایکی طاقت کہاں گئی خوشیار رہیے گا شیر مکمل ہو سب کو لگانا ہے چاہے ادھر کرسی والے ہو چاہے بیچ والے ہو چاہے ادھر والے ہو تمہیں تمہارے نا ایکی طاقت کہاں گئی زمانے بھرے کو ہلا دو اگر حسینی ہو زمانے بھرے کو ہلا دو اگر حسینی ہو اداوتوں کو بلا دو اگر حسینی ہو شادی کا معاملہ آتا ہے لڑکا لڑکی بعد میں دیکھا جاتا ہے پہلے آدمی کہتا باپ کہتا ہے لڑکی دو بعد میں دیکھیں گے پہلے بتاؤ مال کتنا ملے گا ہم کو بلانا چاہے مت بلانا یہ بات یہاں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے سیدہ فاطمہ جیسی دولہ میں کوئی ہے جو مولا علی کے جواب لائے مولا علی جیسے دولہ کوئی ہے دھونتے رہ جاؤ گئے ہے نا تمہیں زیا آئے مہت بس سے کہہ دو آوزوں سے بولو آئے دعوتوں کو بھلا دو اگر حسین آئے عجوہ شیعہ بکی نا پا کہ عادتوں کو تمہیں معاشرے سے ہٹا دو اگر حسین معاشرے سے ہٹا دو اگر حسین شیگ لاہوری کہتے ہیں سرکار قدب المدار سے ملاقات ہو گئی چہرہ دیکھا گشک کھا گئے بے ہوش ہو گئے اتنا اللہ جواب چہرہ کے لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جاؤں جب آلی رسول کا یہ یہ شان ہے تو مصطفیہ جانے احمد کے حسن کا آلی کشک کھا گی پڑے خوش میں آیا دیکھتے 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 ارے کہا حضور ٹائم ہو گیا میرا جہاز نکل گیا میں تو حج کرنے والا تھا میرا جہاز جس حج سے جہاز سے جانا تھا جہاز چلا گیا اب کیسے جاؤں گا یہ تو بڑا غزب ہو گیا مدتوں بعد یہ معاملہ پیش آیا جہاز بھی چلا گیا حضور شیق لاہوری کہتے ہیں کہ سرکار مدار پاک نے فرمایا میرے بائیں طرف سے دھرا جاؤں حج کرنا چاہتے جہاز چلا گیا تو کیا ہوا ایک زور سے نعرہ لگا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ نعرہ لگایا نعرہ لگایا تو سورت کے بندرگاہ میں تھے اور جب نعرہ لگا کر آن کھولا تو مکت المکرمہ میں پہنچ گئے سبحان اللہ مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ چھائی مہینہ جب تک ارکان نہیں ادا ہوا رہے مدینہ شریف چلے گئے وہاں بھی رہے اب ان کو فکر ہوئی کہ آتو گیا تھا قدب المدار کے فیضان سے اب جاؤں گا کئی سے ابھی سوچی رہے دے سوچی رہے دے اجانک سرکار قدب المدار کا دستیب آکھ ظاہر ہو گیا اور شیق لائی کا ہاتھ بکڑا کا پرشان مہینہ تو جو پھیجنا جانتا ہے وہ منزل تک پہنچانا بھی جانتا ہے سبحان اللہ ہم نے کیا سمجھا ہے نہ کوئی غوث عظم کا کوئی جواب ہے نہ سرکار مدار عظم کا کوئی جواب ہے نہ اطائے رسول کا کوئی جواب ہے نہ حافظ ملت کا کوئی جواب ہے نہ سرکار مجاہدے ملت کا کوئی جواب ہے نہ کوئی صدود شریعت کا کوئی جواب ہے نہ تادر شریعہ کا کوئی جواب ہے کوئی جواب تو بتاؤ نہیں جواب تو زور سے بولو اور زور سے بولو بہت غوث عاظم غوث عاظم کا نعرہ لگا ایک شیر سنو اب دیکھتے کہ غوث عاظم سے آپ کتنی عقیدت رکھتے ہو اے بغداد نگل سے پھوٹی کینے زور سے زور سے اے بغداد شرب سے پھوٹی کینے اے دلی شہ میں اجالا ہے اے لگتا ہے غوث عاظم کا وہ ڈولانے والا سبحان اللہ لگتا ہے غوث عاظم کا وہ ڈولانے والا سرکار غوث عاظم فرماتے آخری بات سنو غوث عاظم نے فرمایا جو مجھے دیکھا وہ جنت اور جو مجھے نہ دیکھا میرے دیکھنے کے والے کو دیکھ لے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لے وہ جنتی اختباس الانوار قلاد الجواہی میں لکھا ہے کسی نے پوچھا یا شیق جو آپ کو بھی نہ دیکھ پایا آپ کے دیکھنے والے کو بھی نہ دیکھ پایا وہ کیا کرے گا میرے غوث فرماتے جو مجھے دیکھا وہ جنتی سات نسلوں تک میرے غوث نے فرمایا جو اس کو دیکھا وہ جنتی کسی نے کہا یا شیق آپ کے بتانے کے حساب سے جو آپ کو بھی نہ دیکھ پایا آپ کے دیکھنے والے کو بھی نہ دیکھ پایا تب کیا ہوگا میرے غوظ مسکرہ کے فرماتے ہیں جو مجھے نہ دیکھ پائے میرے دیکھنے والے کو نہ دیکھ پائے وہ میری خانقہ سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا سبحان اللہ ابھی لاکڈاؤن میں آپ نے دیکھا ایسی ایسے لوگ موت سے ڈر رہے تھے ایک کا جنازہ دفن ہو دوسرے کا اعلان اچھا ایک بات بتانا دلی والو کوئی شوق سے مرنا چاہتا ہے صحیح صحیح بتانا مارنا کو چھوڑو کوئی بڑھا نہیں ہونا چاہے گا لوگ کہتے ہیں یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ اللہ حضرت کا فرمان سونا جنگل راہ تندھیری چھائی بدلی گالی ہے اس قانون سے تو کوئی بچی نہ پائے گا مگر سونا غوث عظم کے زمانے میں ایک ایسی وبا آئی تھی یہ لاکڈاؤن میں کورونا اس کا تو علاج ہے سردی زکھام کے نام کا ٹیبلٹ تھا غوث عظم کے زمانے میں جو وبا آئی تھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا جس کو پکڑ دیا سیدھا چلا دیا شہر بغداد کے لوگوں سے عظم کی بارگاہ میں آئے یا شہر ہم بچنا چاہے تھے کہ بچنا چاہے تھے اس وبا سے ایک کام کرو میرے مدرسے کے سامنے ہاؤز ہے جس سے لوگ وضو بناتے جاؤ ہاؤز کا پانی پیلو اللہ زندگی دے دے لوگ اتنے تھے کہ سارا ہاؤز کا پانی ختم ہو گیا کچھ لوگ بچ گئے کہ حضور جس نے پی لیا وہ تو بچ گیا اب جو نہیں پیا پانی ختم ہو گیا کیا گیا میرے گوث عظم فرماتے جو پی لیا وہ تو ٹھیک ہے جس کو نہیں ملائے کام کرو میرے مدرسے کے پیچھے ایک کھیت ہے جس میں گھاسیں اگری ہوئی ہیں جاؤ گھاس نکال کر کھالو اللہ تمہیں زندگی عطا فر سبحان اللہ یہ شان ہے گوث عظم کی میں بہت بہت اللہ آپ کی سلامت رکھے وعتصمو بحبر اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ کی رسی سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں سیدہ کی رسی آلے رسول ہیں سرکار غوث عظم ہیں سرکار زندہ شامدار ہیں ان کے غلام ہیں سرکار مخدوم سمنا ہیں سرکار حافظ ملت ہیں سرکار مجاہد ملت ہیں سرکار آلہ حضرت ہیں سرکار محبوب اولیاء نظام الدین اولیاء ہیں سرکار خاجہ قدب الدین بختیار کا کی ہیں بس آخری ایک نصیحت کا جملہ سنو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد اگر سچا عاشق رسول بن کے دنیا سے جانا چاہتے ہو تو بس یہ چیز پر عمل کر لو عمل کرنا تمہارا کام ہے سچا عاشق بنا کر دنیا سے بھیجنا عبدالقادر کا کام ہے بتا دو ایک پیغام ہے بڑی چھوٹی سی بات لیکن عمل اور اس کا دامن بہت بڑا ہے حضور غوث پاک نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد دو مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا گیا نہیں بولوگے دو مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے بڑی چھوٹی چیز مگر دامن بڑا ہے جو بندہ چاہتا ہے عاشق بن کے دنیا سے جائیں حضور غوث پاک نے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کر لیا کھانے کے بعد تو بھی کافی ہے مگر آپ دو مرتبہ کیوں کریں غوث عظم فرماتے ہیں اس میں ایک راز پوشیدہ کا کون سا راز کا ایک شکر تو اس بات کا یا اللہ تُو نے ہمیں کھانا کھلایا دوسرا شکر اس بات کا یا اللہ تُو نے ہمیں اس کھانے کے لائق بنایا اور نہ ہسپیٹل میں چلے جاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نلی سے کھانا ڈالا جا رہا ہے پھر بھی لوگ پریشان ہیں مولا کریم بولنے میں قصداً صحباً لپساً غلطی ہو گئے مولا میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ اشہدو اللہ الہ اگر کامیابی چاہتے ہو کٹی امو صلی اللہ کہتے کہتے اٹھوں ہش میں مصطفیٰ کہتے کہتے محمد کو پایا خدا کہتے کہتے خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے السلام علیہ وسلم